پہلی مرتبہ یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ آویلیبل ہوں ایک فون کال پہ ہوں گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہوں علماء آتے جاتے رہے اس میں اور اس میں کوئی شک نہیں ہم سب اس کے گواہ ہیں اور جناب ڈاکٹر نورالحق قادری صاحب تو آپ اب منسٹر نہیں ہے اس لیے میں کہتا ہوں آپ دلوں کے وزیر ہیں یہ سچی بات ہے کہ جیسے آپ نے مفتی رفی عثمانی صاحب کا کہا پاکستان کی چوٹی کی قیادت جناب عمران خان صاحب جب آپ وزیر آزم تھے ڈاکٹر عارف علی صاحب کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے اور نورالحق قادری صاحب کو بھی کہ بلا تفریق مسلک کوئی اس میں کوئی مسلکی بنیاد پہ نہیں بلکہ تمام مسالک کو انہوں نے ان چند سالوں میں اکٹھا رکھا اور اتنی مرتبہ ہم صدر ہاؤس اور وزیر آزم ہاؤس کے اجتماعات ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم آپ کو خیراج تحسین پیش کرتے ہیں میں اس کے بعد جناب مولانا شجاو الملک صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں حامداً ومسلیاً اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلط من قبله الرسول افئیم ماتا او قتلاً قلبتم على آکابكم صدق اللہ لزویم حضرات حضرات علماء کرام اور جناب وزیر اعظم صاحب دو وزیر علی صاحب اور ہمارے گورنر صاحب اور وزراء صاحبان محزز و مخترم مشایخ اعظام علماء کرام بارہ وجہ سے تقریباً مجلس شروع ہے اور کافی خوبصورت اور جامع باتیں جو ہے وہ ہمیں سننے کو ملی ہے ایک بات جس کا تقریباً سب نے وضاحت کی کہ یہ جو فتوے ہیں اور اس کا جو ہے ایسے بندے کے سامنے اس کا رخ ہے تو اس پہ زیادہ باتیں جو ہے وہ ہوئی اب میرے خیال میں پورا پراسس جو ہے جہاں سے وزیر اعظم اور انیسو چین میں سے عمران خان صاحب کا جو ہم نے سنا تقاریر سنی اور اب جو ابھی اس نے جو سٹین لی ہے میرے خیال میں فتوہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فلو رحمان صاحب صرف ایک ہی جگہ سے فتوے آ رہے ہیں اور اتنے سارے علماء اس سے متاثر ہیں کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اب جو ہے ان کو وضاحت ہونی چاہیے کہ یہ کس کے ایجنٹ ہیں جو عملن ثابت ہو گیا کہ نہ ہم اسرائیل کے ایجنٹ ہیں نہ یہود کے ایجنٹ ہیں نہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں اب ان کو وضاحت میرے خیال میں مولانا فلو رحمان صاحب کو یہ وضاحتیں ہونی چاہیے کہ کس کے ایجنٹ ہیں اب شاباز شریف صاحب کو یہ وضاحت کرنی چاہیے کہ وہ کس کا ایجنٹ ہیں اب زرداری صاحب کو یہ وضاحت ابھی یہ جو ہم تو اس کو معمولی چور چکے سمجھ رہے تھے لیکن وہ معمولی چور چکے نہیں وہ کسی کے ایجنٹ ہیں اور وہ کس کے ایجنٹ ہیں وہ ہمیں بتائیں تو یہ وضاحت میرے خیال میں ہے کہ ابھی وہ فتوے جو ہے وہ انشاءاللہ نہیں لگائیں گے میں سمجھتا ہوں ابھی اس کا نبس جو ہے وہ ہم ٹھیک کریں گے آپ فکر نہ کریں گے دوسری بات ہے اب میں ذرا پروگرام کے مطابق کسی نے تقریباً بات نہیں کی کہ حقیقی آزادی اب یہ جب عمران خان صاحب کا پہلا جو ادم اعتماد یاری جیم چینج جس کو آپ جو بھی نام دیں وہ ہوا تو مجھے ایک ساتھی نے یا بڑے نے بتایا کہ یار یہ بوگس خط ہے اور یہ خامخہ جلسوں میں دکھا رہا ہے اور اپنے نمبر جو ہے وہ بڑا رہے ہیں میں نے کہا اگر بوگس خط سے نمبر بڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے تو سب سے بڑا موقع ہے ایک بوگس خط نکالو اور یہ کہو کہ امریکہ کا سازے دوسری بات حقیقی آزادی یہ اصل میں جس طرح تمام علماء کرام ہے میں زیادہ تفصیل سے بات نہیں کروں گا اس لیے کہ حضرت پیرسا مخترم نے حکم کیا ہے کہ مختصر مختصر باتیں ہونی چاہیے اور ہم سننے کے لیے آئے ہیں باتیں کرنے کے لیے نہیں آئے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یعنی قرآن عظیم میں سورہ عراف میں سورہ شعرہ میں یہ ذکر ہے کہ کالا موسیٰ یا فرعون انی رسول رب العالمین اور یہ پورا تفصیل بیان کر کے پھر فرماتے ہیں قرآن عظیم میں اللہ رب العزت کہ ارسل معنی بنی اسرائیل فا ارسل معنی بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بیجو اور دوسرے مرتبہ سورہ شعرہ میں فا اعتیاء فقولا تمام علماء کرام ہے اس کے تفصیل میں میں نہیں جاتا لیکن دونوں پیغمبر حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور فرعون کو کہا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے پاس ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیج رہے یہ آزادی کا نعرہ اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس علماء کرام ہے یا مولانا فلرامان صاحب ہے یہ ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ اسلامی ہے اور دینی ہے اور قرآن کا ایجنڈا ہے قرآن کا ایجنڈا جو ہے وہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ سلام کا ہے اس میں کوئی شیعہ بریلی دیوبندی اس کا وہ نہیں ہے وہ وہ اپنے اپنے درس میں کرے یہ جو آزادی کا نعرہ ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں کوئی مسئلہ کی اختلاف جو ہے اس میں نہیں ہے اور قرآن میں خصوصا کسی کا اختلاف نہیں تو بہرحال یہ قرآن کا ایجنڈا ہے کہ اگر آزادی نہیں اگر آزادی نہیں جس طرح بن اسرائیل غلامت فرعون کے ہاں اور پھر سیرائی تیہ میں چلے گئے اگر موسیٰ علیہ السلام اس کو آزاد نہ کرتے تو پھر ایسا قوم یا ایسا شہر جو ہے جس طرح اس وقت بیت المقدستہ اور بعد میں مدینہ منورہ یعنی وہ شہر ہے جو دعوت اللہ کا شہر ہے وہ جماعت ہے جو دعوت اللہ کی جماعت ہے اگر آزادی نہ ہو تو کوئی جماعت یا کوئی شہر یا ریاست مدینہ وہ دعوت اللہ کا مرکز بن سکتا ہے بغیر آزادی کا کوئی مرکز بن سکتا ہے پہلے ہمیں آزادی چاہیے اور حقیقی آزادی چاہیے ہمیں کسی سے لڑنا نہیں ہے کسی سے جگرنا نہیں ہے لیکن ہمارا حق ہے ہمیں انسان ہے ہمیں آزاد ہونا چاہیے بہرحال دوسری بات اگر آزادی آ گئی تو ہم استحکام کے لیے کوشش کر سکتے اور اگر بیرونی سازش جو ہے وہ گز گئی اور اس کے پیسے آئے تو میرے خیال میں عدم استحکام پیدا ہوگا جس طرح کہ عدم استحکام پیدا ہو گیا ہے آپ کے سامنے اس وجہ سے اب مینگائی کنٹرول ہو گئی ملک کے مشکلات کم ہو گئے یا بڑھ گئے عدم استحکام آئی یا استحکام آ گیا اگر عدم استحکام مسلسل چلتا رہا اور فوراً الیکشن نہیں ہوا اور قوم کی مرکزیت نہیں بنی اور صحیح الیکشن نہیں ہوا آزاد الیکشن نہیں ہوا اور اگر ادم استحکام رہا تو سالمیت کو ہمارے لیے خطرہ ہے کے نہیں ماشاءاللہ یہ تھے حضرت مولانا شجاع الملک صاحب اور اس کے بعد میں جناب حضرت مولانا گلنصیب خان صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خیالات کا اظہار فرمائیں متعابق؟ نبیینے زنا lambam المولانا گلنہ ملن قصر موسیقی موسیقی اس انتہائی بابرکت علمی روحانی اخلاقی اور تربیتی اجتماع کے مہمانی خصوصی اور ملک کے سب سے معروف اور ملک کے سب سے احبیت کے حامل شخصیت محترم جناب عمران خان صاحب اور ان کے بیٹے ہوئی ٹیم جو اس وقت ان کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں محترم جناب شاہ فرمان صاحب محترم جناب نور الحق قادری صاحب وزیر اعلیٰ صبح خیبر پختن خواہ جناب محمود خان صاحب محترم جناب پرویز خٹک صاحب اور پھر مانکی صاحب اور حاضرین مجلس میں نور الحق قادری صاحب کا انتہائی شکر گزار جنہوں نے اس اجتماع کا انعقاد کیا اور میں نور حق قادری صاحب ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں رہے ہیں ان کی سنجید کی مطانت قادر اور کلام ہونا یہ تو مجھے معلوم ہے لیکن اس وقت جس سنجید کے قائنوں نے مذاکرہ اس اجتماع کے انعقاد کا کیا تو میں تحریک انصاف کو خوش قسمت جماعت سمجھتا ہوں جس کے پشت پر اتنے علماء جماعت ہو جائے میں جو بات کروں گا ہمارا مسئلہ بہت اچھی تقریر سے نہیں بنے گا بہت اچھی تقریر میں معلومات حاصل کرنے سے نہیں بنے گا ہمارا مسئلہ یہ ہے اور آپ لوگ ناراض بھی نہ ہوں نور حق قادری صاحب نے مجھے کان میں کہا کہ بلکل مختصر تو میں نے دل میں کہا کہ میں تو عمران خان نہیں ہوں کہ دریا کوکوزی میں بن کر اور میں محمود خان وزیراعلا صاحب اور پرویس خٹک صاحب جیسا بھی نہیں ہوں اور شاہ فرمان صاحب جیسا بھی نہیں ہوں کہ وہ اپنے مطانت اور سنجیدگی سے قوموں کو چلا دے ہیں میں تو ایک اتحادی آدمی ہوں تو حضرات میری گزارش ہے آپ لوگ ناراض نہ ہوں اہل حدیث یہ جتنی بھی نام ہے میں جب ان کے پروگرام میں جاتا ہوں تو ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ کوئی ایک مارکیٹ میں ایک دکاندار ایسے بتائے جو سچ بولتا ہوں تو آپ مجھے بتا دیں حدیث نے کیا کر کردگی دکھائی بریلگے انہیں کیا کر کردگی دکھائی اور دیوبندی انہیں کیا کر کردگی دکھائی سب سے زیادہ قوت ان کے پاس ہے لیکن مارکیٹ میں کوئی آدمی نہیں ہے کہ وہ سچ بولے اور اس پہ مشہور ہو کہ یہ جان دے سکتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں بھول سکتے لہذا محترم دوستو ریاست مدینہ میں ہمارا کردار کیا ہے علماء کا کردار کیا ہے میرا موضوع یہ ہی ہے ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم ایک سوئیسائٹی تشکیل دیں جو صداقت پہ کڑے ہو جائے جو امانت پہ کڑے ہو جائے آپ لوگ بھی ناراض نہ ہوں میں گزارش کرتا ہوں تحریک انصاف کے حکومتوں نے ایک روایت تو بدل دی لیکن سوئیسائٹی اور معاشرہ تو نہیں بدلہ ہے اب سوئیسائٹی اور معاشرہ ہم کیسے تبدیل کردیں لہذا سوئیسائٹی اور معاشرہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہم صداقت پہ معاشرہ کوکڑا کردیں جوٹ بولنے کے بعد کون سا انسٹیوٹ جو ہے وہ چلے گا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اے ایوہا الذین آمن اتقوا اللہ اے ایمان والو سب سے بڑی کانیابی کی بات یہی ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں اور اللہ سے ڈرنے کے تعبیر کیا ہے قولو قولا صدیدہ تقویٰ یہ ہے کہ موقع کے مناسبت سے سب سے مضبوط آدمی ہوئی ہوگا جو سچ بولے جو سوسائٹی سچ میں بنی نہیں ہے جو سوسائٹی ہمارے آپ لوگ ناراض نہ ہوں میں جب تقریر کرتا ہوں تو یہ پیپل پارٹی والے تو ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں رہے ہیں مسلم لیک والے بھی رہے ہیں یہ ساغڈار ہمارے ساتھ تھا رضا ربانی صاحب ہمارے ساتھ تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی محترم امران خان صاحب جو بات کرتے ہیں امریکہ کے خلاف یہ گفشپ ہے تو میں نے ان کو کہا اللہ نے مجھے جواب دے دیا میں نے کہا یہ گفشپ آپ بھی لگایا کرنا امریکی کے خلاف ایک بات کریں تاکہ پتہ لگ جائے اندازہ ہو جائے دوسری بات میں یہ کرتا ہوں کہ پیڈیم کے حضرات کہتے ہیں کہ جی ہم غلام ہیں اور آپ نہیں سمجھتے میرے ساتھ مسلم لیے کے ایک بہت بڑا آدمی مل گیا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ ہم غلام ہیں میں نے کہا ہمارے اور تحریک انصاب کی اتحادیوں کے ساتھیوں کے یہی موقع ہے لیکن ہم غلامی پر خوش نہیں ہیں آپ غلامی پر خوش ہیں ہم غلامی نہیں مانتے ہمارے اور آپ کے پرق یہ ہے دوسری گزارش یہ ہے حضرات کہ وقت کے کمی کے وجہ سے تمہیں لیکن سیاست پتووں کی چیز بھی نہیں ہے اور سیاست جو ہے یہ مپروضوں کی بھی چیز نہیں یہ پریکٹیکل عمل ہے یہ کتابوں سے بھی نہیں سکھی جاتی یہ پریکٹیکل زندگی ہے آپ جھوٹ نہ بولیں آپ خیانت نہ کریں تو میرے گزارش یہ ہے کہ ہمارے اتحادی ساتھی دو سارے موجود ہیں میرا خیال یہ ہے کہ اکیڑے میں کام ہم کریں اگر ہم اکیڑے میں کام کریں اور ایسا کابینہ تیار کریں جو سچ پہ کڑے ہو اور خیانت نہیں کرتے ہو تو یہ کابینہ آگے جا کر ہمیں صرف پاکستان کے نہیں دنیا کی حکمرانی دیں گے لیکن اگر ہم جیسے دوسری لوگ جھوٹ بولتے ہیں جیسے دوسری لوگ خیانت کرتے ہیں جیسے اس میں شجاعت نہیں ہے بہادری نہیں ہے وہ صفات جو جنابی نبی کرنسل اللہ علیہ وسلم نے مومن کی بیان کیا ہے وہ سخاوت ہے شجاعت ہے سبر ہے استقامت ہے یہ ہمیں ڈیویلپ کرنا ہے اور اس کیلئے ایک اکیڑے میں کام جو ہے وہ تحریکی انصاب چونکہ اس وقت میں ہے تو ہم تعوون کریں گے اور وہ یہ کام کرے کہ ہم ایسے لوگ تیار کرے ایسے لوگوں کو پارلیمنٹ میں بیجھ جائیں اگر ہم پارلیمنٹ میں ایسے لوگ بیجھ دیتے ہیں کہ وہ پیسے جمع کرنے کے زوق اور شوق رکھتے ہیں تو کیسے وہ ہمیں معیاری حکومت دیں گے اور میں تو عرض کروں اسی جگہ پر اسی جگہ پر میں کھڑاتا اور اکرم خان درائنی وزیرا لاتے یہ بات سننے کے ہے اور مجلس عامل کے آقابرین بیٹے تھے قاضی عسین احمد صاحب مورانا فرد ورحمان صاحب یہ سارے بیٹھے تھے اور اس بات پہ مشورہ ہو رہا تھا کہ وائی کرپشن ہم کیوں ختم نہ کر سکے اور کرپشن کو ہم کیوں کم نہ کر سکے اس پہ بات ہو رہی تھے تو سب لوگوں نے اپنے اپنے باتیں بتا دیئے تو آخر میں جا کر اکرم خان نے کہا کہ میں ایک ایسی وزیرا لہا ہوں کہ میں پٹواری تبدیل نہیں کر سکتا تو میں کرپشن کیسے ختم کر سکتا میں ایک ایسی وزیرا لہا ہوں کہ میرے اوپر طاقتور ایک دفتر کے بابو ہے تو لوگ حیران ہو گئے یہ مسئلہ میرے ساتھ آیا یعنی اس میں میں ملوستا تو انہوں نے کہا اکرم خان نے کہا کہ میں کمزور ہوں جب میں کمزور ہوں تو میں کرپشن ختم نہیں کر سکتا ہوں تو لوگوں نے پوچھا کہ کیسے آپ کمزور ہے تو انہوں نے کہا میں نے ایک پٹواری چترال تبدیل کیا ہے سزاوار اور وہ پٹواری وہاں جا کے وہ نہ جاتے ہیں اور نہ وہاں لیتے ہیں نہ چارگ لیتے ہیں میرے پاس یہ پٹواری آیا تھا میں نے ان کو کہا کہ نہ میں آپ کو خط لیتا ہوں نہ آپ کے سپارش کرتا ہوں آپ کے بارے میں یہ یہ بات ہیں تو اکرم خان نے کہا کہ میں کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے کمزور ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے کمزور ہوں کہ یہ جتنی ممبران بیٹے ہیں سب نے اس پٹواری کو سپارشی خط دیا ہے تو قاضی حسین احمد صاحب نے دیا ہے مولانا فرگرامان صاحب نے دیا ہے تو میں ان کے سامنے کیا کر سکتا یہ سپارشی کلچر آج بھی ہے ہماری سوسائٹی میں ہم استاد کو تبدیل نہیں کر سکتے ایک ہماری عدالتی نظام ایسے ہے کہ اس میں ہم احتیاط پھر ایسے آ جاتے ہیں تو احتیاط کر لیتے ہیں لیکن ایک جگہ پر ایک ایڈیشنل سی سنچائنگ ہے ایک ایسا پیسلہ کیا کہ ایک خاتون جو ہے وہ گر میں اندر مرزا پائی گئے تو سسران والوں نے یہ کہا کہ انہوں نے خودکشی کیا اور شوہر کے گر والوں نے کہا کہ انہوں نے خودکشی کیا اور والدین نے کہا کہ اس کو مارا گیا ہے اب یہ دو باتیں سامنے آگئیں ایک مرر ہے اور ایک خودکشی ہے جج نے ایسا پیسلہ کیا کہ نے اس کو خودکشی ڈیکلیر کیا اور نے اس کو قتل ڈیکلیر کیا اور آدمی کو آزاد کر لی یہ کیسا پیسلہ ہے لہٰذا اگر ہم تبدیلی کے خواہن ہیں تو صرف آواز کے ہاتھ تک تبدیلی نہیں بلکہ ایکیڈی میں کام کرے اور ہم تیار ہیں اس کیلئے میں اپنی پوری زندگی وقف کرنے کیلئے ہے تیار اگر ہم مولانا پندرامان صاحب کو چوڑ سکتے ہیں اور عمران خان کو لے سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حق کے ساتھ ہیں ہم شخصیات کے ساتھ نہیں ہیں وآخر دعوانا للحمدلی